مارخور جنگلی بکرے مارخور جنگلی بکرے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور کے نام کے معنی کے بارے میں مختلف آرہا ہے ایک قسم کا جنگلی بکرہ جس کے سینگوں کا طول چار فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوہ سلمان میں پایا جاتا ہے سامپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے مارخور کا نام تھوڑا سا عجیب ہے فارسی زبان میں مار کے معنی ہے سامپ اور خور کے معنی کھانے والا یعنی سامپ کھانے والا جانور ویسے یہ ایک چرندہ ہے چرنے والا جانور ہے اور سامپ نہیں کھا سکتا ہے اس کی وجہ تصمیح شاید اس کے بلدار سینگوں کی سامپ سے مشابت ہو سکتی ہے یا اس جانور کا سامپوں کو مارنا مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس کی جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے لوگ یہ خوشک جھاگ ڈونڈتے ہیں اور اس کو سامپ کے کاٹے کے علاج میں استعمال کر مارخور کا قد زمین سے کندوں تک 65 سے 115 سینٹی میٹر لمبائی 132 سے 166 سینٹی میٹر اور وزن 32 تا 110 کلو گرام تک ہوتا ہے مارخور کا رنگ سیاہی مائل بورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نیچے حصے پر سفید اور سیاہ بال ہوتے ہیں نار مارخور کی تھوڑی گردن سینے اور نچلی ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے میں زیادہ بال ہوتے ہیں مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جسم اور ٹھوڑی کے بال تھوڑے ہوتے ہیں جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے نار اور مادہ دونوں کے سینگ بالدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بلکل سات سب جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے نار کے سینگ 160 سینٹی میٹر اور مادہ کے سینگ 25 سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں مارخور کے جسم کی بو عام گھریلو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے مارخور کے عادت اتوار یہ ہے کہ یہ پہاڑی جانور ہے اور 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر پایا جاتا ہے یہ عام طور پر شاہ بلوت سنوبر جھار زیادہ جنگلوں میں رہتے ہیں مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تک صبح صویرے یا سہ پیر کے وقت نظر آتا ہے اس کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے موسم گرمہ بہار میں یہ گھاس چاہتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں جوڑے بناتے ہیں اور جوڑے بنانے کے عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نار ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک یا دو اور کبھی کبار تین بچے بھی پیدا ہوتے ہیں مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں جن کی تداد نو تک ہو سکتی ہے ریوڑ میں بالگ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں بالگ نار عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی آوازیں بکری سے ملتی جلتی ہیں موسم سرما کے عوائل میں نار اور مادہ ایک ساتھ کھلے گھاس کے میدانوں میں پائی جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں نار جنگلوں میں رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی چٹانوں پر چڑ جاتی ہیں مارخور کو اقسام کے حساب سے تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اسطور مارخور بخارائی مارخور اور قابلی مارخور اسطور مارخور کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس کے سنگھ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں افغانستان میں یہ لغمان اور نورستان کے مونسون جنگلات میں پائی جاتا ہے بھارت میں پیر پنجال پہاڑی سلسلے میں جمہو کشمیر کی متنازع سرات پر بھی پایا جاتا ہے وادی جہلم کے جنگلات میں بھی اس کے پائے جانے کے شواہد ملے ہیں پاکستان میں چترال گلگت بلتستان اور کوہستان اور ہنزہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے بخارائی مارخور پہلے مارخور کی یہ قسم بالائی امور دریا اور پیانچ دریا کے شمالی کناروں پر واقعہ جنگلات میں پائی جاتی تھی جو ترکمانستان تاجکستان تک پھیلے ہوئے تھے تاہم اب ان کے دو یا تین عبادیاں نسبتاً کم رقبے میں موجود ہیں افغانستان میں تاجکستان کی سرحت کے پاس ان کے پائے جانے کے امکانات موجود ہیں قابلی مارخور قابلی مارخور کے سینگ بلدار اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں 1978 تک قابلی مارخور صرف افغانستان میں قابل کے سلسلوں اور کوہ صافی اور ان کے درمیان موجود تھے کثیر تداد میں شکار کی وجہ سے اب یہ صوبہ قابل کے انتہائی دور دراز اور نارسہ علاقوں میں پائی جاتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی بلوچستان کے دور دراز مقامات صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ڈیرہ گازی خان کے علاقوں میں پائی جاتی ہے خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات کے مطابق مردان اور شیخ بدین کے علاقوں میں ان کی عبادی موجود ہے سفید کوہ کے پہاڑی حصے کرم اور خیبر جنسی میں کم از کم ایک سو کے قریب مارخور موجود ہیں مارخور اور بکرے سے تعلق کچھ مصنفین نے مارخور کو عام گھریلو بکرے کے اجداد کی صفح میں شامل کیا ہے چارلس ڈارون کے مطابق موجودہ بکرہ مارخور اور پہاڑی بکروں کی آپس میں افضائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا بعض مصنفین نے سینگوں میں مشابت کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکروں کی نسل کا بانی قرار دیا ہے لداخ اور طبت میں موجود پشمینہ بکری بھی مارخور کے خاندان میں تصور کی جاتی ہے سسلی میں پائی جانے والی گرنٹانہ بکری اور آئی لینڈ میں بلبیری بکری کے مطابق بھی یہی گمان کیا جاتا ہے برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سسلوں میں پائی جاتے ہیں اکثر افغانستان میں ان کا شکار غیر قانونی ہے لیکن نورستان اور لغمان کے علاقوں میں ان کا شکار روایتی طور پر کیا جاتا ہے بھارت میں پاکستانی سرحد کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں مارخور کا شکار خوراک کے علاوہ ان کے سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جنہیں مختلف دیسی عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے مارخور کا ٹکساس کے علاقے میں نجش کارگاہوں میں رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق مار خور کو ایسے جانوروں کی صف میں شامل کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقتامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل قررہ عرض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے کھلے جنگل میں ان کی کل تدار دو ہزار سے چار ہزار کے درمیان موجود ہے مار خور کو پاکستان کا قومی جانور ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کے علاوہ مار خور ان بہتر جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے نائنٹین سیونٹی سکس میں جاری کردہ خصوصی سکہ جاد کے مجموعہ میں موجود ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی